اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عرب نیوز ناؤ سعودی عرب کی اب تک کی تازہ ترین خبریں پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو فائزر ویکسین لگائی جا سکتی ہے وزارت سہت طبی مطالع جات کے نتائج حوصلہ افضلہ ہیں سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبید علالی نے کہا ہے کہ پانچ سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں کو کرونا وارث سے تحفظ کے لیے فائزر ویکسین لگائی جا سکتی ہے اس کا اعلان جل متوقع ہے کرونا کی ویکسینوں کی افادات سے مطالع کیے جانے والے طبی مطالع جات کے نتائج حوصلہ افضلہ ہیں اس کا امکان بڑھ گیا ہے کہ بارہ برس سے کم عمر کے بچے اور بچیوں کو فائزر ویکسین دی جا سکتی ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک اور اچھی خبر ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان پندرہ دن کی شرائط ختم نئے عمرے کا اجازت نامہ حاصل کیا جا سکے گا سعودی وزارت حجو عمرہ نے ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان پندرہ دن کی شرائط ختم کر دی آئندہ اجازت نامے کی میال ختم ہوتے ہی نئے عمرے کا اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے اکات اخبار کے مطابق آئندہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کی درمیان انتظار نہیں کرنا پڑے گا توقلنا یا اتمرنا ایپ کے ذریعے نئے عمرے کے اجازت نامہ پہلا اجازت نامہ ختم ہوتے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کے وزیڈ ویزے والوں کے لیے بھی اچھی خبر وزارت خارجہ نے وزیڈ ویزوں میں مفتوسی کر دی اس سے وہ لوگ مستفیض ہوں گے جنہیں پہلے سے وزیڈ ویزے جاری کیے گئے ہیں مگر وہ پروازوں کی متعلقے باعث وہ نہیں آسکے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جن ممالک سے پروازوں پر پابندی آئید ہے وہاں کے شہریوں کے وزیڈ ویزوں میں توسی کی گئی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق مسکورہ ممالک کے شہریوں کے وزیڈ ویزوں میں توسی مفتوسی کی گئی ہے وزارت نے کہا ہے کہ وزیڈ ویزوں میں توسی خادمہ حرمین شریفن شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر کی گئی ہے وزارت نے کہا ہے کہ مسکورہ ممالک کے شہریوں کے لیے وزیڈ ویزو میں خودکار طریقے کے مطابق تیس نومبر دوزہ اکیس تر توسیح کی گئی ہے ایک ہفتے کے دوران کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیوں میں کمی کرونا ایسو پیس کی آٹھ سو چوبیس خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران میں امریکت بھر میں کرونا ایسو پیس کی آٹھ سو چوبیس خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں ہیں اس ہفتے کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیوں میں بھی ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے اخبار ٹونٹی فور اور آجل کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں تین سو چوالیس ریاض ریجن میں سامنے آئیں مکہ مکرمہ ریجن میں دو سو اٹھانوے مدینہ مناورہ ریجن میں انسٹھ اور آل شرکیہ ریجن میں چھپن خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ